بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج آپ کو دکھاتی ہوں اپنے سارے پرانے فون میرے تین چار پرانے فون تو مجھے نہیں معلوم کدھر گئے ایک تو میں نے اپنی دیورانی کو دیا تھا ایک میں نے اپنی نند کو دیا تھا وہ سیمسنگ کے دونوں فون تھے اور کیونکہ میں ہمیشہ سے سیمسنگ ہی یوزر رہی ہوں لیکن اس دفعہ میں نے پہلی دفعہ جو ہے وہ سیمسنگ کا فون نہیں لیا میں نے اس دفعہ جو ہے وہ جس میں میں ویڈیو بنا رہی ہوں اور آپ کے سامنے کھڑی ہوں یہ ہے اوپو ایف نائنٹین پرو بہت اچھا ہے کیمرے وائز اگر ہم اس کو کمپیر کریں تو ویڈیو بنانے کے لیے کیمرہ وائز بہت ہی اچھا فون ہے اور میرے جو پریویس فون ہے تو اس کے باکسز میرے پاس ہیں لیکن آئی رونو فون کدھر گئے مجھے نہیں معلوم لیکن ایک یہ فون جو ہے جو کہ میں باہر جاتی ہوں تو میں لے کر جاتی ہوں نوکیا ون زیرو فائف جو کہ پریزنٹ میرے پاس ہے اور میں بزار وغیرہ جاتی ہوں تو میں انروائٹ لے کر نہیں جاتی میں اپنا یہ چھوٹا فون لے کر جاتی ہوں اس سے پہلے میں نے ایک یہ فون لیا تھا جو کہ بلکل خراب ہو گیا اس کے سگنل بوسٹر بلکل تباہ ہو گئے اس کا والیوم سپیکر بلکل تباہ ہو گیا اور جب میں نے اس کو اپنے ہزبنڈ کو کہا کہ اس کو بنانے کے لیے دے دیں تو میرے ہزبنڈ نے کہا کہ دکان والے اس کو بنا کر رہے ہیں اس کو نہیں لے رہے ہیں بنانے کے لیے کیونکہ بہت پیسے مانگ رہے ہیں تو بہتر جتنے پیسے وہ دکان والے بتا رہے ہیں تو اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس میں ایک نیا فون لے لو لیکن چونکہ میرے پاس آلیڈ یہ فون ہے یہ مجھے میری امی نے دلوایا تھا جب میں کراچی میں تھی اور یہ والا فون جو تھا تباہ ورباد ہو چکا تھا تو پھر امی نے مجھے یہ دلایا تو جس نے دلایا اس کا بتانا چاہیے یہ تھا میرا وہ فون جو آج تک میرے ساتھ چلتا رہا گیلیکسی گیلیکسی جے فائف پرائیم جو کہ آج تک میرا ساتھ دیا جو میرا ایزبر نے مجھے دو ہزار سولہ میں 2016 میں مجھے جو ہے گفٹ کیا تھا اور میری جو گھر میں جو میرے ان لاؤز والے جتنے بھی تھے وہ سب پریشان ہو گئے تھے ان کا دماغ گھوم گیا تھا اور وہ یہ بول رہے تھے کہ خدا کے لیے اس کو جو ہے وہ چینج کر لو اور اب بہت ہو گئی ہے کیونکہ اب تو ہر انسان نے فون چینج کر لیا آپ کیوں نہیں کر رہی ہو تو پھر یہ ہوا یہ کہ پھر میں نے یہ والا فون لے گیا فائنلی اور میرے پاس آج تک ایک سب سے پہلا فون جو میرا ایزبر نے نوکیا کا مجھے دیا تھا سب سے پہلا فون جو انہوں نے مجھے گفٹ کیا تھا وہ میرے پاس موجود ہے اور اس کے بعد جو فون میں نے آپ کو بتائیں ایک میں نے اپنی نن کو دے دیا تھا اور ایک میں نے اپنی دیورانی کو دے دیا تھا اس کے بعد اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے یہ جے پرائم لے کے دیا تھا ان دو فون کے بعد سب سے پہلا فون جو تھا وہ تھا یہ نوکیا سکس ٹری ہنڈرڈ یہ فون آج تک اس کا باکس میرے پاس موجود ہے اور یہ تھا وہ پہلا گفت جو میرے ہزبنڈ نے مجھے دیا تھا تو یہ تھے میرے کچھ یادگار فون جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اور میں بہت سنبھال کر رکھتی ہوں باکسز کچھ بھی ہوتا ہے میں بہت سنبھال کر رکھتی ہوں لیکن میری بدقسمتی یہ ہے کہ جو میرے ہزبنڈ مجھے دیتے ہیں چیز رکھنے کے لیے اسپیشلی جو ان کے اوفیشل کوئی چیز ہوتی ہے اس کو رکھ کے اور لٹرلی میں بھول جاتی ہوں کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آئیم آ ویری فگٹفل پرسن اور میں اتنی فگٹفل ہوں اتنی زیادہ کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں کہاں کہاں چیزیں رکھ کے کیسے بھول جاتی ہوں مجھے کچھ یاد نہیں رہتا اس عادت سے میرے ہزبنڈ بہت زیادہ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں بہت بہت زیادہ پھڑے بھی ہو چکے میرے ان کے اور بس ان کا دماغ جو ہے نا وہ بلکل کنٹرول میں نہیں ہوتا جب ان کو بلکل جب ان کو ضرورت ہوتی ہے نا اور جس ٹائم ان کو وہ چیز چاہیے ہوتی ہے تو اسی وقت جو ہے نا وہ میری عاداش بلکل بلنک ہو جاتی ہے اور مجھے کچھ یاد نہیں ہوتا بلنک ہو جاتی ہے ان فیکٹ وہ بلنک تو ہو ہی رہی ہے مجھے لگتا ہے وہ جیسے نہیں کہتے کہ چراخ جلنے سے بجنے سے پہلے جلتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ گئر ہوں وہ بلنک ہو رہی ہے اور وہ آخر میں پھر بلنک ہو جانی ہے اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ معاف کرنا لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں میری میموری کے ساتھ کچھ یا پرابلم چل رہی ہے مجھے کچھ یاد نہیں رہتا مجھے یاد ہی نہیں آتا میں بلنک ہو جاتی ہوں مجھے واقع کچھ پتا نہیں چلتا کہ میں نے کب کہاں رکھا تھا اور کیا رکھا تھا اور پھر جب یاد آتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوئی ہوتی جب تک تو کام نکلی چکا وہ ہوتا ہے اینی ویز اگر آپ لوگ کے ساتھ یہ پرابلم ہے تو خدارا اپنی آداش کے لیے کوئی ایکسرسائز کیجئے کہ آداش کو اپنا کمزور مت بنایا کیونکہ آپ مہرد نہیں ہیں تو کیونکہ شادی کے بعد بڑا مسئلہ ہو جا کہ آپ کے حسبنڈ نے کوئی چیز آپ کے پاس رکھا دی اور آپ کو میری طرح پرابلم ہو گئی تو پھر بڑا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا سو ویل بس یہی میں آپ کو آپ سے چھوٹی سی ویڈیو شیئر کرنی تھی جو کہ یہ فائف منٹس کی تھی سکس منٹس ہونے والے ہیں کیونکہ میرے لیے فائف منٹس تو کچھ بھی نہیں ہو دا ٹوٹی ٹوٹی منٹس کی میری ویڈیوز ہوتی ہیں تو میں نے کہا کہ آج بلکل ٹوپک سے ہٹ کے جو ہے میں یہ بات کرتی ہوں ایک چیز آپ کو دکھا دیتی ہوں میرے پاس کچھ یہ موبائلز کے باکسز تھے جو میں نے آپ سے شیئر کیے سو بس آج پر ہی اتنا ہی پھر انشاءاللہ میں آپ دوبارہ ویڈیو کوئی جب اپلوڈ کروں گی تو کوئی اچھا سا ٹوپک لے کراؤں گی جب تک کہ با بای